کیا آپ کو پتہ ہے گوز بمز کیوں آتے ہیں یا پھر رونگٹے کیوں کھڑے ہوتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن ہے جسے ہم کہتے ہیں ایوولیوشن جتنے بھی اس دنیا میں اسپیشیز ہے سب چاہتے ہیں کہ وہ سروائف کرے اور دنیا میں جیے یہ ہر لیونگ کا ایک بیسک گول ہوتا ہے اب چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور چلیے اسے ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں مان لیجئے ایک بلی ہے اس پر کوئی اٹیک کرنے آ جائے جیسے کہ وولف تب کیا ہوگا بلی ڈر جائے گی اور گوز بمز آ جائیں گے یعنی کہ اس کی بوڈی کے سارے بال کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دانف کی طرح دکھے گی اور زیادہ ڈراؤنی لگنے لگے گی تاکہ وہ سروائف کر سکے اور ڈومیننٹ دکھ سکے تاکہ اس کا اینیمی اسے اپروچ کرنے سے ڈرے یہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ اگر ہم ایوولیوشن کی مانے تو پہلے انسان بندر ہوا کرتے تھے جن کے بوڈی پر بہت زیادہ بال ہوتے تھے جیسے جیسے ایوولیوشن ہوتا گیا بال ختم ہوتے گئے لیکن گوز بمز کا سسٹم چلتا رہا اور جب ہم ہورر مووی دیکھتے ہیں ہماری بوڈی فیل کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں جس کی وجہ سے ایڈرینل گلینڈ سے ایڈرینلین کا ایک ہورمون پریڈیوز ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اسکن کے نیچے مسلز کو کانٹریکٹ کر دینا جس کی وجہ سے اسکن کے بال کڑے ہو جاتے ہیں ایسی ہی حیرت انگیز فیکٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانے نہ بولیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا خدا حافظ